دوستو ولادی میر پتین کے اول 6 گھنٹوں کے لیے بھارت آتے ہیں اور اس 6 گھنٹوں میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ چائنا کو اتنا برا لگتا ہے کہ وہ گلوبل ٹائمز کے جریعے کٹاکش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ پتین وزٹ موڈی ایسا لکھنا چاہیے تھا کہ پتین وزٹ انڈیا لیکن اس نے لکھا کہ پتین وزٹ موڈی یعنی کہیں نہ کہیں یہاں پر بھارت کو چڑھانے کی کوشش کی ہوگی یا کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ ایسی بات رہی ہوگی اس دورے کے دوران جو کہ چائنا کو اچھی نہیں لگی اور وہی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیونکہ ہم لوگوں نے اس کے اوپر بہت بات کی اور بات یہ کی کہ ایس فور انڈریٹ کی ڈیل ہوئی ہوگی اور فالو آن آرڈر ہم لوگ دے سکتے ہیں ایس فائیو انڈریٹ کا آفار آیا ہوگا کیا ہم لوگ سویکار کریں گے ایکس وائی زیٹ لیکن دوستو ہم نے سب سے خاص چیز کے اوپر دھیانی نہیں دیا دراصل دوہجار آٹھ میں ایک ریپورٹ آتی ہے اور وہ ریپورٹ ایک چوکانے والی تھی اور اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ بھارتی سینہ ایمیونیشن پریپیرڈ نہیں ہے یعنی بھارتی سینہ کو کلوز کوارٹر بیٹل اگر کرنا ہو تو اس میں بھارتی سینہ لیک کرتی ہے اور کارن کیا تھا ہماری انساس رائیفلز جی ہاں ہماری انساس رائیفل جو ہے وہ ورڈ وارڈ ٹو میں استعمال کی گئی سٹیرلنگ سب مشین گن کا ایک لائسنسڈ ورزن ہے جو کہ ہم لوگ انیس سو نبے کے دس وقت سے استعمال کرتے آئے ہیں لیکن دوستو اس رائیفل کی وجہ سے ہم لوگ چائنہ سے کافی پچھڑ گئے تھے یہ رائیفل پاکستان کی رائیفل کے تو برابر ہے لگ بھگ وہ میں آگے آپ کو ساری ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والا ہوں لیکن اتنا جان لیجے کہ چائنہ کی رائیفل کی تلنا میں یہ بہت پچھڑی ہوئی تھی اور آج کل ہم لوگ ہمارے دیش کو کمپیر کر رہے ہیں چائنہ کے ساتھ کیونکہ پاکستان سے تو ہم لوگ بہت آگے نکل جا چکے ہیں لیکن جو ایک سینک کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتی اس کی سرویس رائیفل اسی میں ہم لوگ لیک کر رہے تھے بھائی چائنہ اور بھارت کے بیچ میں کوئی بڑا یدہ کبھی ہو نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں لیکن چھوٹی موٹی جھڑپ ضرور ہو سکتی ہے جس جھڑپ میں استعمال کیا جاتا ہے سرویس رائیفل کا اور اسی پرستی میں بھارت کو ایک اچھی رائیفل کی بہت زیادہ ضرورت تھی کیونکہ فیلال جو ہمارے پاس انساس رائیفل ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کافی پرانی ٹیکنالوجی ہے ورلڈ وارڈ ٹو کے جمانے کی دوسری بات دوستو اس کے بار سے زیادہ تر انجوریس ہوتی ہے جبکہ آپ کی سرویس رائیفل ایسی ہونی چاہیے کہ ایک شوٹ لگا کہ بلکل کام تمام ہو جانا چاہیے اسی کے ساتھ بھارتی سینہ دوار استعمال کی جانے والی انساس رائیفل کو بہت گرم موسم میں لے جانا بھی صحیح نہیں ہوتا ہے یعنی ریگستانی علاقوں میں جب آپ اس کا استعمال کرتے ہیں بار بار اٹک جاتی ہے سمودری کھارے پانی کا بھی اس کے اوپر بہت برا اثر ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ مائنس ٹیمپریچر میں جب آپ جاتے ہیں جس طرح کا ٹیمپریچر سی آشین وغیرہ میں ہوتا ہے تو یہاں پر بھی یہ رائیفل برابر کام نہیں کرتی ہے تو ایسی پرستیتی میں بھارت کو چاہیے تھی ایک ورلڈ کلاس ٹائپ کی رائیفل جس کے لیے ہم نے رشیہ سے ڈیل کی ہے ایک اے ٹو زیرو تھری کی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اے ٹو زیرو تھری جو ہے وہ دنیا کی ٹاپ ٹین رائیفلز میں سے ایک ہے کے اگر بات کی جائے تو وہ 37.8 میٹر کی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس کے کارتوس کی بات کی جائے تو وہ 5.56 انٹو 45 میلی میٹر کا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس کے راؤنڈ پر منٹ کے اگر بات کی جائے تو یہ 600 سے 600 گولیاں داکتی ہے ایک منٹ کے اندر اور باقی اس کی جو پرابلم سے وہ میں نے آپ کو بتایا مائنس ٹیمپریچر ہو بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر ہو یا پھر سمدر کا خارا پانی یہاں پر انہیں پرابلم آ سکتی ہے اب بات کر لیتے ہیں چائنیز آرمی دوارہ استعمال کی جانے والی رائفلز کو تو اس رائفل کا نام ہے کیو بی زیٹ نائن فائیو یہ رائفل ایک آٹومیٹک رائفل ہے جب یہ رائفل چلتی ہے تو اس کا پسٹن گھومتا ہے جس وجہ سے یہ آٹومیٹک بن جاتی ہے اس کے وزن کے اگر بات کی جائے تو یہ 3.25 کلوگرام کی ہے یعنی بھارتی رائفل سے کم وزنی ہے اس کے لمبائی کے اگر بات کی جائے تو 29.3 انچ کی ہے تو یہاں لمبائی بھی اس کی کم ہے یعنی اسے اٹھانا کیری کرنا بہت آسان ہے اسی کے ساتھ یہ رائفل ایک منٹ میں ساڑھے 600 رون فائر کرتی ہے اس کے کارتوس کے اگر بات کی جائے تو 5.8 انٹو 42 ایم ایم کا ہے تو کل ملا کر آپ نے دیکھا کہ چائنیز پیل ہے اس سمیں آٹومیٹک رائفل کا استعمال کر رہی ہے جو کہ بھارت سے زیادہ سپیریئر ہے زیادہ ہلکی ہے زیادہ چھوٹی ہے تو یہاں پر انہیں ملتا ہے ایچ اس کے بعد پاکستان کی اگر بات کر لی جائے جو کہ ہمارے ایکول کی رائفل رکھتا ہے تو سنیے اس کے بارے میں پاکستان کے پاس اس سمیں ہے اسے پاکستان نے 1965 کی ید میں 71 کی ید میں اور کارگل وار میں بھارت کے خراب استعمال کیا گیا تھا 1950 میں بنی یہ جرمنی کی ایک رائفل تھی جو کہ پاکستان میں سرویس میں آئی تھی 1969 میں 1959 میں اس کے وزن کے اگر بات کی جائے تو 4.38 کلوگرام کی ہے یہ اس رائفل کی لمبا ہی جو ہے وہ 14.4 انچ کی ہے اس کے کارتوز کے اگر بات کیجئے تو 7.62 mm کا ہے اس کے دوارہ آپ ایک منٹ میں 500 سے 600 گولیے فائر کر سکتے ہیں تو دیکھانا آپ نے یہ بھارت کی رائفل کے لگ بھگ برابر کی ہے لیکن دوستو اب AK203 کی بات کر لیتے ہیں تو جیسا کی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دنیا کی top 10 سب سے خطرناک رائفلز میں سے ایک ہے یہ منوالی اور آٹومیٹک دونوں ہی طرح سے چرائی جا سکتی ہے اس کے وزن کے اگر بات کیجئے تو کافی ہلکی ہے 3.80 کلوگرام اس کا وزن ہے اس کی لمبائی بھی کافی کم ہے کیول 38 انچ کی ہے اور سب سے بڑی بات اس کا جو پیچھوارا ہوتا ہے جسے کی بٹ کہا جاتا ہے اسے آپ فولڈ بھی کر سکتے ہیں جب بٹ کو آپ فولڈ کر لیں گے اس کے بعد اس کی لمبائی بچے گی 27 انچز یعنی آپ سمجھئے ایک تو وزن میں ہلکی ہے اور سائز میں بہت ہی چھوٹی ہو جاتی ہے تو اسے لے جانا اٹھانا کیاری کرنا بہت آسان ہوتا ہے اس کے کارتوز کے اگر بات کیجئے تو 7.62 انٹو 39 ایم ایم کا ہے اور سب سے بڑی بات کیجئے ایک منٹ میں 800 رون فائر کرتی ہے یعنی چائنیز رائیفل سے بھی جادہ پاکستان سے تو جادہ ہے ہی اور اس کا ایک شاٹ لگنے بھر سے بندہ اٹھتا نہیں ہے اٹھ جاتا ہے یہ آپ سمجھ لیجئے تو اس طرح کی ڈھیل ہم نے کی ہے اب آپ تھوڑی سی کلپنا کیجئے کہ مان لیجئے بھارت اور چائنہ کے بیچ میں کوئی کلوز کورٹر بیٹل ہو جائے کوئی گلوان بیلی جیسا انسیڈنس ہو جائے جس میں کی بندوقوں کا استعمال کیا جائے پاسٹم ایسا ہو بھی چکا ہے تو یہاں پر بھارت کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ملنے والا ہے یہ آٹومیٹک رائیفلز ہوں گی جو ایک منٹ میں 800 رون فائر کرتی ہے اس کا مطلب چائنیز سینہ کو یہ بوری طرح سے پچھار سکتی ہے ایک تو بھارتی سینہ کو کلوز کورٹر بیٹل کا بہت ایکسپیرینس ہے جبکہ چائنہ کی پیلے نے اس سمیں ایک بھی اس طرح کا کوئی بیٹل نہیں کیا ہے تو یہاں پر بھارت کو ایکسپیرینس بھی کام آئے گا پلس بندوق کی جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ بھی ملیں گے تو یہاں پر چائنہ ہر طرح سے بھارت سے پچھڑ جائے گا اسی لئے چائنہ کو اس ڈیل سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی اور چائنہ نے رکھاتا پوتین وزیٹ موڈی اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کس کے پیچھے کی چال کیا ہے جلدی ہی یہ رائیفل یوپی کے امیٹھی میں بننے والی ہیں اور اس کے بعد بھارتی سینہ میں سرویس میں آ جائے گی یہ تو کل ملا کر کہا جا سکتا ہے کہ پوتین کے اول 6 گھنٹوں کے ٹور پر آئے بھارت میں لیکن لگ بگ ایک دشک پرانی کمزوری بھارتی سینہ کی وہ دور کر کے چلے گئے اس پورے مددے پر آپ کا کیا ماننا ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا